دوستو اس ریپورٹ کی سب سے پہلے آپ کو سب سے بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں اور یہ خبر اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے یمن کے ہوتیس کا ایک ڈرون اسرائیل کے تیل عویب تک پہنچ چکا ہے اور تیل عویب کے اندر جا کر اس نے حملہ بھی کر دیا ہے پہلی بار یمن کے ہوتیس کا ڈرون آئرن ڈوم کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل کے تیل عویب تک پہنچ گیا یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ہوتیس کے ڈرون نے تیل عویب کے اندر گھس کر یہ جو حملہ کیا ہے اس حملے میں اب تک ایک شخص کی موت ہوئی ہے جو اسرائیلی ہے اور دس لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں اس حملے کی جانکاری ہوتیس کے سپوکس پرسن یہیہ ساری کی طرف سے دی گئی ہے یہیہ ساری نے بتایا کہ ہمارا ایک نیا ڈرون اسرائیل کے تمام ائر ڈیفینس سسٹم کو آئرن ڈوم کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل کی راجدانی تیل عویب کے اندر امریکہ کی جو ایم بی سی ہے اس ایم بی سی کے تقریباً سو میٹر کی دوری پر جا کر حملہ کر دیتا ہے ایک اسرائیلی شخص کی اس حملے میں موت ہوئی ہے دس گھائل ہوئے ہیں لیکن یہ حملہ اسرائیل کیلئے بہت بڑا سردرد بن گیا ہے کیونکہ جو ڈرون آیا تھا وہ کوئی آس پاس سے نہیں آیا تھا بلکہ تقریباً ڈھائی ہزار کلومیٹر دور سے ہوتیز نے اس کو چھوڑا تھا لیکن اسرائیل کا ایک بھی ائر ڈیفینس سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا آئرن ڈوم بھی اس ڈرون کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا اور ڈرون نے تیل عویب کے اندر گھس کر امریکہ کی جو ایم بیسی ہے تیل عویب کے اندر اس سے سو میٹر کی دوری پر جا کر حملہ کر دیا تو ذرا سوچئے گا ہزباللہ کیا کچھ کر سکتا ہے ہزباللہ کے پاس تو بہت بڑے بڑے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ویپن ہیں ڈرون ہیں ہزباللہ کے ڈرون بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اسرائیل کے اندر گھس کر ہوتیز نے یہ ایک بہت بڑے حملے کو انجام دیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کو اسرائیل کے سرکچھا گھیرے کو توڑ کر راجدھانی میں گھس کر اس ایڈیے میں جو بہت زیادہ پوش ایڈیا ہے جہاں پر ایمبیسیز بنی ہوئی ہے امریکہ کی ایمبیسی بنی ہوئی ہے وہاں پر حملہ کر دیا اور یہ ریپورٹ کوئی سنی سنائی ریپورٹ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر تیل عویب آئرن ڈوم اور ہوتیز الگ الگ ہیسٹیک ٹرینڈ ہو رہے ہیں الجزیدہ کی ریپورٹ آپ کو دکھا رہا ہوں دنیا بھر کی میڈیا پر آپ کو یہ ریپورٹ دیکھنے کو مل جائے گی کہ ہوتیز کا ڈرون تیل عویب کے اندر گھز کر حملہ کر دیتا ہے ابھی اس حملے کی چرچہ ہوئی رہی تھی کہ ایک اور خبر سامنے آ گئی یوکے ایم ٹیو نے جانکاری دی ہے کہ ہوتیز نے یمن کے ادن سے 83 سمندری میل دکشل پورم میں ادن کی کھاڑی میں ایک جہاز پر حملہ کیا ہے یہ جہاز ایلیٹ کی طرف جا رہا تھا تو ہوتیز کو جہاں بھی موقع میں لہا ہے وہ فلسطین کی خاطر غازہ کی خاطر وہاں پر حملے کر رہے ہیں لیکن آج کا ڈرون حملہ بہت بڑا ہے فیلال ہوتیز کے اس بڑے حملے کے بعد ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر مایکرو سوفٹ ڈاؤن ہو چکا ہے مایکرو سوفٹ 365 جو ہے وہ پوری طریقے سے کام کرنا بند کر چکا ہے جس کے بعد دنیا بھر کے ائرپورٹ کام کرنا بند کر گئے ہیں بینکوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے چونکہ ہر جگہ تو بھائی کمپیٹر سے کام ہوتا ہے مایکرو سوفٹ سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن اچانک سے مایکرو سوفٹ کام ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے لندن سٹاک ایکسچینج میں اچانک سے ٹیکنیکل خراب ہی آ جاتی ہے امریکہ صحیح پورے یوروپ کا سربتھپ ہے مایکرو سوفٹ کام ہی نہیں کر رہا ہے سارے ائرپورٹ پر دکتیں آ رہی ہیں بینکوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے بھارت میں بھی کچھ جگہوں پر ائرپورٹ پر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی مایکرو سوفٹ نے کام کرنا بند کر دیا ہے اچانک سے یہ کیا ہوا ابھی تک مایکرو سوفٹ کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے مایکرو سوفٹ کے ادھیکاریوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے فیلال ایسی ریپورٹ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن میں یہ ایک سائیبر اٹیک کیا گیا ہو اسی لیے وہاں پر ساری بینکوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے مایکرو سوفٹ کام ہی نہیں کر رہا ہے سکرین چلی نہیں رہی ہے آگے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سائیبر اٹیک مایکرو سوفٹ پر ہوا ہو کمپیوٹروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا جانکاری سامنے آتی ہے ہزباللہ کے نیتا حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اتھیاس میں پہلی بار ہزباللہ سمو سے ڈرتا ہے ہم نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا اور اسے ہم سے اور ہماری طاقت سے ڈرائیا ہے حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اتھیاس میں کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرائے لیکن پہلی بار ہم سے ڈرائے ہماری طاقت سے ڈرائے ادھر ہوتیز کے نیتا عبد الملک الحوتی نے سعودی عرب کو ایک بار فر سے دھمکی دی ہے کہ اگر سعودی عرب نے یمن کے خلاف آکرمکتہ میں یوگدان دینے کا فیصلہ کیا تو اسے بہت بڑا نقصان ہوگا اگر سعودی عرب امریکہ برٹین ازرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر ساجش رشتہ حملے کی یا حملے میں ساتھ دیتا ہے تو سعودی کو ہم بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے اور پہلے بھی یمن کے ہوتین سعودی عرب کو بہت بڑا نقصان پہنچا چکے ہیں دوستو کل شام میں نے آپ کو بنگلہ دیش کی خبر دی تھی وہاں پر کس طرح کی ہنسا اس وقت ہو رہی ہے پورے دیش کے اندر آگ جانی ہو رہی ہے ببال مچا ہوا ہے خبر آ رہی ہے کہ اب تک اس ببال میں 32 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی پولیس کی گولی سے مرے ہیں شیخ حسینہ نے رات پھر بیان دیا تھا اس کے بعد پھر سے ہنگامہ اور زیادہ بڑھ گیا پولیس نے فائرنگ کی 32 لوگوں کی موت ہوئی ہے دوستو کلے خبر چین سے بھی سامنے آئی تھی حالانکہ ابھی تک اس خبر کی پسٹی نہیں ہو پائی ہے چین سے خبریں ویسے بھی بہت کم باہر آتی ہیں کیونکہ وہاں پر سوشل میڈیا بھی زیادہ کچھ خبریں نہیں پھیلاتا ہے بہت کم خبریں آتی ہیں خبر آ رہی ہے کہ جو شی جمپنگ ہے چین کے راستے پتی ان کو قدد طور پر سٹروک آیا ہے قدد طور پر کچھ سوشل میڈیا پر اس خبر کے بارے میں بتایا گیا فرم نہیں ہو پائی ہے دوستو ابھی میں اس ریپورٹ کو تیار کری رہا ہوں کہ ابھی ابھی اسرائیل کو لے کر بھی اپ ڈیٹ آ گیا ہے اسرائیل کے اندر بھی سارے سسٹم خراب ہو چکے ہیں ائر لائنز کے علاوہ بینکوں کے علاوہ جو ڈاگ گھر ہیں وہاں کے سسٹم نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے ای ٹی ایم بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں اسپتالوں میں بھی بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ایک ویشبک آؤٹیج بتایا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ اس بات سے بھی انکان نہیں کر رہی ہے کہ ہاں یہ ایک سائبر حملہ ہو سکتا ہے اسرائیلی سینہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہو جس وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے لیکن اسرائیلی سینہ اس بات سے بھی انکان نہیں کر رہی ہے کہ یہ ایک سائبر حملہ بھی ہو سکتا ہے ابھی ابھی خبر آئیے اسرائیل کے اندر بھی ساری سہبائیں ٹھپ ہو چکی ہیں اسپتال ڈاگھر بینک ایٹی ایم سب کچھ ٹھپ ہیں مایکروسافٹ کام نہیں کر رہا ہے بہت بڑا آؤٹیج ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ نکلتا ہے یا پھر کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہی ہے اس طرح سے پوری دنیا کے اندر مایکروسافٹ میں کام کرنا بند کر دیا ہے فیلال اس وقت کی یہ کچھ بڑی خبریں تھیں اور بھی خبریں بہت ساری ہیں لیکن اس ویڈیو میں انہی دو تین بڑی خبروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں لیکن سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یمن کے ہوتیس کی ہے جو انہوں نے دھائی ہزار کلومیٹر دور سے ایک ڈرون تیل عبیب تک پہنچا دیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسے نجانے کتنے ڈرون ہزباللہ جو بلکل بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس موجود ہیں تب تک لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ